اب ہم مزید کچھ سوال پروپورشن سے کے مطالعے سولف کرتے ہیں سوال کیا ہے کہ آپ کو ایک پروپورشن دیا ہوا ہے a to 1.4 equal 0.07 to 0.49 یہ decimal numbers ہیں ایک پروپورشن ہے ایک ریشو یہ ہے ایک ریشو یہ ہے equal ہیں تو یہ پروپورشن ہے یہاں پر a دیا ہوا ہے اس کا مطلب ہمیں یہ unknown معلوم کرنا ہے فارمیلا کیا ہم use کریں گے product of means equal to product of extremes تو یہ آپ کے means ہیں یہ آپ کے extremes ہیں فارمیلا کیا ہے اب ہم دیکھیں پہلے ہم کیا لکھیں گے product of means لکھیں گے یا extremes لکھیں گے ہمارے پاس جو unknown ہے وہ extremes میں ہے تو ہم پہلے لکھ لیتے ہیں product of extremes equal product of means extremes ہمارے جو ہیں وہ ہیں a multiply by 0.49 product کا مطلب ہوتا ہے multiply کرنا multiplication کو result product کہلاتا ہے product of means means کیا ہے 1.4 multiply by 0.07 اب a کو 0.49 سے multiply کرنا ہے 1.4 کو 0.07 سے multiply کرنا ہے معلوم کیا کرنا ہے a تو آپ کیا کریں a کو ادھر ہی رہنے دیں 0.49 multiply ہو رہا ہے اس کو اگر ہم equation کی دوسری سائٹ پہ بھیجیں گے تو یہاں پر اس کا result impact کیا ہوگا divide کا ہوگا یعنی اب یہ divide کرے گا 1.4 multiply by 0.07 اب ہم کیا کریں گے کہ اب ہمیں یہ decimal numbers جو ہے نا اس کو decimal numbers کو deal کرنا ہے دیکھیں جب بھی کوئی decimal number ہوتا ہے اس کو میں پہلے تو یوں لکھ سکتا ہوں 1.4 upon 1 multiply 0.07 upon 0.49 result دونوں کا سیم ہے 1 کو 4.49 سے multiply کیجئے یہ آجائے گا یا بس میں ایسے multiply ہو رہے ہیں تو ہے بالکل ایک ہی چیز لیکن ایسا کیوں کیا ہے کہ آپ ان دونوں کو دیکھیں decimal کے بعد اس کے دو ڈیجٹس ہیں اس کے بھی decimal کے بعد دو ڈیجٹس ہیں مطلب یہ ہے کہ اگر میں ان دونوں numbers کو 100 سے multiply کروں اس کو بھی 100 سے اس کو بھی 100 سے تو result پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا اور یہ بن جائے گا 7 اور یہ بن جائے گا 0.49 یہاں دیکھئے 0.07 اس کو 100 سے multiply کریں 0.49 اس کو بھی 100 سے multiply کریں تو ہوگا کہ جب آپ 0.49 کو 100 سے multiply کریں گے تو decimal یہاں آجائے گا یہ بن جائے گا 49 اور یہ بن جائے گا 7 اور اگر آپ دیکھیں 100 اپون 100 جو ہے یہ کس کے برابر ہوتا ہے 1 کے برابر کسی بھی نمبر کو اسی نمبر سے divide کر تو 1 ہوتا ہے فرق کوئی نہیں ہے اس fraction کا یہ ہے 1 لیکن اس طریقے کی مدد سے ہم نے کیا کیا کہ یہ بن گیا 7 اور یہ بن گیا 49 یہ تیجرز بن گئے اب اس کو solve کرنا آسان ہے شارٹ کٹ میتھڈ کیا ہے کہ اگر decimal کے بعد دیکھیں کتنے ڈیجٹس ہیں دو ڈیجٹس ہیں اس کے بھی decimal کے بعد دو ڈیجٹس ہیں دونوں decimal numbers کے بعد same number of ڈیجٹس ہیں تو آپ decimal کو cancel کر دیں یہاں پر دیکھیں کہ decimal کے بعد کتنے ڈیجٹ ہیں ایک اور یہاں پر ایک simple one ہے تو آپ کیا کریں گے کہ یہاں پر بھی جو ہے وہ یہاں decimal کے بعد ایک ڈیجٹ ہے تو یہاں پر ایک zero لگائیں اور اس decimal کو cancel کر دیں تو اب یہ کیا بن جائے گا یہ بن جائے گا 14 divided by 10 multiply 7 upon 49 9 اب یہاں دیکھیں کیا ہوگا کہ یہ 14 7 2s of 14 7 7s of 49 7 1s of 7 7 1s of 7 یہ 2 upon 10 ہے تو 2 1s of 2 2 5s of 10 آپ کے پاس جواب آگیا 1 over 5 اب 1 over 5 کیونکہ یہ سب decimal سے تو 1 over 5 کو بھی decimal میں لکھیں 1 کو جب 5 سے آپ divide کریں گے تو آپ کے بعد جواب آگا 0.2 اگلا سوال یہاں پر بھی کیا ہے کہ proportion دیا ہوا ہے آپ کو جو ہے unknown value معلوم کرنا ہے تو یہاں دیکھیں یہ means ہیں یہ extremes ہیں اور ہمارے پاس جو unknown ہے وہ means میں ہے اور دیکھیں کہ یہ سارے کے سارے کیا ہیں fractions ہیں means کو میں پہلے لکھ رہا ہوں product of means product of extremes means product of means کا مطلب means کو multiply کر دیں b کو multiply کر دیں 8 upon 9 سے اور 2 upon 3 کو multiply کر دیں 1627 سے اب دیکھیں اب کیا کرنا ہے b کو معلوم کرنا ہے تو b کو اکیلا کرنا ہے اس کو ہم یہاں پر کیسے transfer کریں گے دیکھئے کہ یہاں 9 جو ہے وہ divide ہو رہا ہے یعنی divide کر رہا ہے 8 اس کو مگر ایکویشن کی دوسری سائٹ پر بھیجوں گا تو اس کا impact اس کا reciprocal ہو جائے گا یہ multiply کرے گا یہ fraction ہمارے پاس پہلے سے موجود ہیں 2 3rd 1627 اب یہ 9 کو ہم ادھر بھیج رہے ہیں تو یہ multiply ہو رہا ہے دیکھیں multiply ہو گیا اور 8 کو جب ہم ادھر بھیجیں گے تو وہ divide کرے گا تو یہ basically اگر آپ کسی fraction کو ایکویشن کی دوسری در transfer کرتے ہیں تو پورا fraction جو ہے وہ الٹ ہو جاتا ہے reciprocal ہو کے transfer ہوتا ہے 9 ادھر آگیا اوپر 8 نیچ آگیا اور یہاں پر ہمارے پاس B بج گیا اب دیکھیں کہ آپ کون کون سے نمبر آپ cancel out کر سکتے ہیں دیکھیں 3 ہے اور یہ 9 ہے یہ آپ اس میں cancel ہو سکتے ہیں 3 1s are 3 3 3s are 9 یہ 8 اور 16 cancel ہو سکتے ہیں 8 1s are 8 8 2s are 16 یہ 27 اور 3 یہ بھی آپ اس میں cancel ہو سکتے ہیں 3 1s are 3 3 9s are 27 اب کوئی جیسے اوپر نیچے یا ایسے cross میں کوئی نمبر cancel نہیں ہو رہا تاہب آپ اس میں multiply کریں 2 کو اس 2 سے multiply کرتے ہیں نیچے 1 9 اور 1 ہے تو 9 ہی رہے گا 2 2s are 4 اور 1 کو 9 سے multiply کریں 1 9 تو B کی value آگیا آپ کے پاس 4 over 9 اگلا سوال دیکھتے ہیں in a proportion extremes are 38 and 35 if one of the numbers is in means is 133 find the other اب آپ کو جو ہے وہ proportion میں یہ extremes دیئے ہیں تو دیکھیں proportion میں چار آپ کی جو ہے وہ places ہوتی ہیں یہ means ہے یہ آپ کے extremes ہیں extremes آپ کو کہہ دیئے ہیں 35 and 38 تو لکھ دیتے ہیں آپ پر یہ 35 لکھ دیتے ہیں آپ پر 38 لکھ دیتے ہیں اور آپ سے کہہ رہے ہیں if one of the number in means is 133 means میں سے ایک number جائے وہ 133 ہے یہاں لکھ لیتے ہیں ایک 133 ہے تو دوسرا کیا ہوگا find the other یہاں پر ہم کیا کرتے ہیں کوئی variable use کر لیتے ہیں فارمیلا کیا use کرنگا product of means equal to product of streams means آپ کے ہوگے 133 multiply by x 35 multiply by یہاں پر ہمیں 38 لکھنا تھا 38 multiply by 35 133 کو ہمیں در transfer کریں گے x equal 38 multiply by 35 divided by 133 اب دیکھیں 133 جو ہے وہ 2 کے table میں بھی نہیں آتا 3 کے table میں نہیں آتا کیونکہ 3 کے table کے لیے شرط کیا ہے کہ digits کا sum جو ہے وہ 3 کا multiple ہونا چاہیے 3 کے table میں 38 بھی نہیں آتا 35 بھی نہیں آتا 35 جو ہے وہ 5 کے table میں آتا of divisibility ہے اگر سیکھ لیں 133 لکھا ہوگا ہے test of divisibility کس کے لیے 7 کے لیے کیا یہ 7 سے divide ہوتا ہے نہیں last digit کو لیں اور اس کو double کر دیں 3 کا double کیا ہوگا 6 باقی digits بچے ہیں ان میں سے minus کر دیں 13 میں سے 6 minus کر یں 7 7 آتا 35 7 1 7 تو 13 میں سے 7 گیا 6 بچائی ادھر آجائے گا یہ بن جا گا 63 7 9 63 اور دیکھیں 19 آیا اور یہ 30 19 اور 38 ایک دوسر کے table میں آتے ہیں 19 1 19 19 2 is 30 x کی value کے پاس 2 times 5 10 موسیقی موسیقی موسیقی